اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور یہاں پہ ہم تیاری کر رہے ہیں اپنی مدر سے ملنے کی اور یہاں پہ میں نے دو سوٹ نکالے ہیں لیکن پہنا اسے میں نے ریڈ والا تھا اور یہ اگر ہم سٹاپ پہنچے اور گاڑی پہ بیٹھے ہیں تو اردگر دیکھیں کس طریقے سے چہل پہل چھل رہی ہے اور گاڑی بلکل خالی تھی بلکل خالی گاڑی جا رہی تھی مجھے لگ رہا تھا کہ میرا ایک گھر ٹایا پہ ویسٹ ہونے والا ہے اور یہ اگلے دن کا کلپ ہے جب میں تمہارا کسی کام سے پاہ نکلی تھی اور یہ بلکل میں ریڈ ہوں کے کھڑی ہوں سوری فار انکنوینینٹس میں بہت زیادہ بند ہے سردی کی وجہ سے گلہ خراب ہے اور یہ واپسی پہ وہ کھانا ہم جو اپنی امی کے گھر سے پیک کروا کے لائے تھے یہ دہی ہے اور یہ گوشت کا سالن تھا میں نے اصل میں اس پہ کریم ڈال دی تھی واپسی پہ میرے پاس تھوڑی سی کریم پڑی تھی تو میں نے کہا یہ کریمی کریمی ہو جائے گا اور اس کا اتنا اچھا ٹیسٹ تھا نا اور یہ علو انڈے میرے آل ٹائم فیوریٹ ہے کہ مجھے مطلب بہت اچھے لگتے ہیں علو انڈے کھانے اور یہ روٹی میں وہاں سے نہیں لائی تھی روٹی میں نے خود ہی بنائی تھی اور یہ تھوڑا سا یہ جو اس پہ پھول بن گیا نا یہ میرا توا سینٹر میں سے جو ہے نا وہ اتنا پتلا ہو گیا نا کہ وہ روٹی فورا سے جل جاتی ہے اور یہ اتنا زیادہ سفید آٹا ہے نا کہ جیسے یہ آپ روٹی اوپر ڈالتے ہیں تب ہے کہ وہ فورا سے جو ہے نا خراب ہو جاتی ہے اور یہ ہمیں اپنی ایفیشنسیاں دکھا رہی ہوں موبائل کو گھما گھما کے پتہ نہیں یار انفلانسر کیسے بنا لیتے ہیں میرے سے بلکل ویڈیو صحیح نہیں بنتی ہے پتہ نہیں میری ویڈیو کو کیا ہو جاتا ہے اور یہ شاک کا کلپ ہے ہم آئیڈ نکلے تھے اس کام سے تو یہاں پہ یہ ایک دکان ہے جس میں میری بیٹے کو جانے کا بہت شاک ہے ہی کپ کتے کا دے رہے ہیں ہی کپ پہ دیکھ رہی تھی ہے ہی کپ پہ دیکھ رہی تھی ہے ہی کپ پہ پیارا لگانا تھی ہے ہاں توڑنا دے نا تو میرا بیٹا کہہ رہا ہے یہ آپ کا کام کرنی میرے کام کرنی اس کو اپنے کھلونوں کی تھی کہ میں جلدی سے گاڑی لے اس دکان میں میرے ساپ نے کیا ہوئی کہ دکاندار نے دوسرے دکاندار کو پشتوں میں یہ بولا کہ وہ ویڈیو بنا رہی ہے ان کو منہ کریں بھئی ایسی کونسی چیز ہے جو انٹرنیٹ پر آویلیبل نہیں ہے یا تمہارے کھلونے ہی رہ گئے ہیں جو کوئی چوری کروائے گا کمال کی بات ہیں لوگوں کی میں نے تو یہ سوچ لی ہے کہ جو بندہ اس طریقے کی سوچ رکھتے ہیں آپ کو کبھی بسکی شاپ پہ نہیں جانا چاہیے آپ تھوڑا سفر کر لیں تھوڑے پیسے زیادہ خرچ کر لیں لیکن ایسے لوگوں کو تو بلکل بھی سپورٹ نہ کریں ایک ویڈیو بنانے پر کیا ہے اور ایسی کچھ خاص چیز بھی نہیں ہے دیکھیں صرف کھلونے ہی ہیں ان کے پاس اور کچھ ہے بھی نہیں بچوں والی ساری چیزیں دو چار برطن ہوگئے اور وہ بھی اتنی ثرد کلاس قوالیٹی جو چاہ چاہ سوس اور پیوے آپ پھیلوں پر آپ کو مل جاتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کچھوں کی قوالیٹی آپ کو کیسی لگ رہی ہے تو کچھ ایسا ہو سکتا ہے یہاں پر یہ سوس پین پڑھا ہے سوری فرائن پین میں نے اس کو اٹھا کے دیکھا تو میں سمجھ نہیں ہوں کہ ایک ڈسٹ بیڈ جتنی پلاسٹک کی ڈسٹ بیڈ سے بھی آدھا وزن ہوگا اور ڈسٹ بیڈ کا کتنا وزن ہوتا ہے یہ خفود اندازہ ہوگا اور یہ اگلے دن مارنی کا کلپ ہے کہ میں آٹھا گون رہی ہوں اور مجھے سب سے مشکل کام آٹھا گون نہ لگتا ہے اور یہاں پر میں شکیاں مارتے ہوئے کہ میں نے بڑا اچھا آٹھا گون دیا تھوڑا سا ڈسٹ بھی یہ گوندہ ہے کہ یہاں پر ہم دو لوگ ہیں فیملی میمبر اور ہمارا اتنا سا ہی آٹھا ہوتا ہے گوندے والا اور یہاں پر میں اس کو پراتھا بنا کے اچار کے ساتھ کھار ہی ہوگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اور یہاں پر ایک چیز رہ گئی تھی دکھانے والی یہ اچار ہے یہ میں اپنی مدر کے گھر سے لے کے آئی انہوں نے مجھے ڈال کے دیا تھا یہ صرف تیل اور کسی بھی چیز کے بغیر بنا ہوا ہے صرف حلدی اور تیل کے ساتھ انہوں نے یہ اچار بنایا ہے لیمو کا اس میں لسن ہے اور مرس ہے اور یہ اتنی کڑوی مرس تھی آپ کو کیا بتاؤں